بیٹا فائنلی ہو رہا ہے پاکستان ورسز نیو زیلند پاکستان میں ہو رہا ہے جو ہے ایک بھاری نفری جو ہے وہ تین جور لیئر بنی تھی اس میں یہ کلاڑی جو کھیل رہے تھے لیکن پاکستان کرکر بورٹ کی یہاں ناقص پالیسی سامنے آگئی ہے اگر نیو زیلند کی ٹیم کو پاکستان نانے سے پہلے ان کے بورٹ کے ساتھ مکمل مشاورت کی جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا یہ گراؤنٹ جو آباز ہونے جا رہے تھے ایک مرتبہ پھر خالی ہو گئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کہ مزید 18 سال دوبارہ انٹرنیشن کرکر کی بہاری کے لیے یہاں پہ لگیں کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم بھی اب اسی سیریس کو جو ہے جس طرح نیو زیلند کے منصوب ہوئی ہے وہ کو منظوری کرنے کا انعار کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز مارٹن فور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے کرکٹ کے شائعگین کے ساتھ انتہائی افسوسناک خبر شیئر کرنا جارہے ہیں کہ نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم نے جو پاکستان میں موجود تھی اور کل رات تک ٹیکٹس کر رہی تھی اچانک سے انہیں سیکیورٹی تریٹ نظر آئے اور انہوں نے کرکٹ کی جو پاکستان میں کرکٹ میں بہالی تھی جو کے 18 سال بعد بہال ہو رہی تھی اس پہ رکاوٹ ڈال دی ہے اور اب انہوں نے کرکٹ بورڈ جو ہیں نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ نے یہ سیریز منسوخ کر دی ہے اور ان کی واپس روانگی کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ کو بتاتے جلے کہ بہت سارے کرکٹرز جو ہیں انٹرنیشنل اور پاکستانی اس پر شدید غمخصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں مختلف قسم کی ٹویٹس سامنے آئی ہیں جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ نیوزیلینڈ کے اس فیصلے کو کسی طرح بھی نہیں سرہا جا رہا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ہونے والی سیریز میں کافی تیاریاں کی گئی تھی اور دونوں ٹیمیں خاص طور پر پاکستان کھلاڑی جو ہیں اس وقت میں بہت پرجوش نظر آ رہے تھے جیسے کہ آپ نے سنا کہ نیوزیلینڈ کے کپتان نے خود کہا کہ یہ ایک بڑا اہم دن تھا نہ صرف ان کے لئے بلکہ پاکستان کے ہسٹری میں بھی کرکٹ کے لئے ایک خاص دن کہا جائے گا لیکن اچانک سے کیا بات ہوئی کہ جو نیوزیلینڈ کرکٹ ہے انہوں نے یہ فیصلہ گیا کہ وہ اچانک سے ہوتل سے سیدھا ائرپورٹ جائیں گے اور یہ فیصلہ جو ہے کہاں پر ہوئے اس بارے میں ہماری حومت کو سنجید کی سے اور اس کا سخت نوٹس لینے کی ضرورت ہے اٹھارہ سال بعد نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کی پاکستان واپسی کے لئے نہ صرف پاکستان کرکٹ کو اس سے فائدہ ہو رہا تھا بلکہ پاکستانی قوم کے لئے بھی ایک نئی امید کیسا کرن سامنے آئے تھے لیکن نیوزیلینڈ کی جانب سے اچانک یہ فیصلے نے تمام پاکستانیوں کے دلوں میں خمد کی فضا بنا دی ہے آپ کو بتا دے چلے کہ اس کرکٹ کی تیاری کے لئے پی سی بی اور حکومت پاکستان جو تھے وہ مل کر کام کر رہے تھے کرکٹ سٹیڈیومز کو دلہنوں کی طرح سے جایا گیا تھا وہاں پر ترقیاتی کام جو تھے وہ تیزی سے کیے گئے تھے اور اس طرح کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ اچانک سے اس طرح منسوخ کر دی جائے گی آپ کو بتا دے چلے کہ پی سی بی نے اس مد میں کڑنوں روپے کا فنڈ جو ہے وہ کوئی پاکستان سے لیا تھا اور تمام کرکٹ گراؤن جن میں کرکٹ ہونی تھی اسے رینویٹ کیا گیا تھا لیکن اچانک سے یہ فیصلے نے نہ صرف پاکستانیوں بلکہ عالمی صدق پر کرکٹ کو بھی بڑا دچکہ لگا جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ نہ صرف پاکستانی شائیکین بلکہ کھلاڑی جو ہے وہ اس لیے کافی پرجوش نظر آ رہے تھے اور انہوں نے نہ صرف مختلف برینڈ کے ساتھ مل کر اشتہارات بنوائے بلکہ نیٹ پریکٹس بھی راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کی اس کے ساتھ ہم آپ کو بتانے چلے کہ بہت بڑے بڑے برینڈز جو تھے وہ اس کرکٹ جو بڑا ایونٹ تھا 18 سال بعد نیزلینڈ کرکٹ ٹیم کی واپسی کو کور کر رہے تھے اور اس کو برینڈنگ کے طور پر سامنے لے آ رہے تھے ایک بہت بڑا برینڈ جو ہے پاکستان میں ہونے جا رہا تھا اس کرکٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو کافی نقصان ہوگا اب نہ جانے کب دوبارہ یہ کرکٹ بہا لگی ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے